سنیت آئی میرے اوپر ایم پی ڈی اے لگوانے کی بات کر رہی ہیں آپ ایم پی ڈی اے کا مطلب مارا شاہ پریونشن آف دینجرس ایکٹیویٹیز ایکٹ انہوں نے وہاں پر یہ مانگ کی ہے کہ یہ جو اندولن کر رہے ہیں ان کے اوپر ایم پی ڈی اے کے تحت خانون لگنا چاہیے ان کے اوپر یہ کیسز ایم پی ڈی اے کے اندر ریجسٹر ہونا چاہیے تو سنیے اب آپ کا حساب پرانا نکالتے ہیں دیش سے لے کر شہر تک ہر خبر آپ تک شہر کا سب سے تیز نیوز نیڈوک اور انگا بات تک کل سے ان کی آفت دیکھئے گا اور انہوں نے غلط جگہ کے اوپر پنتھر مارا ہے اس میں اب سنیے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر یہاں پر آئی بی کے لوگ ہیں تو وہ بھی نوٹ کر لے دو ہزار دس میں میں پونہ میں ایک چینل کا پترکار بول کر کام کرتا چطرپتی شیواجی مہراج ان کے گرو دادو جی کون دے دادو جی کون دے ان کے گرو تھے یا نہیں تھے اس کے اوپر ویواد چل رہا تھا کچھ لوگ دادو جی کون دے کو چطرپتی شیواجی مہراج کا گرو مان رہے تھے اور اس وقت شیف سینا اس کا ویروت کر رہی تھی دو ہزار دس کی بات شیف سینا کے ایک بڑے نیتا نے میلام گورے تائی جو ابھی ڈیپیٹی سپیکر ہے ان کو فون کیا اور یہ فون کی ریکارڈنگ پولیس والوں نے حاصل کی فون ٹیپ کیا گیا پونے کی سپیشل برانچ نے یہ دونوں نیتاؤں کا فون ٹیپ کیا پونے کے بند گارڈن پولیس ٹیشن کے اندر کیس ریجسٹر ہوا بات چیت کیا ہوئی تھی میں نہیں کہہ رہا ہوں سنیے تائی میرے اوپر ایم پی ڈی اے لگوانے کی بات کر رہی ہیں آپ ایم پی ڈی اے کا مطلب مہارا شاہ پریونشن آف دینجرس ایکٹیوٹیز ایکٹ انہوں نے وہاں پر یہ مانگ کی ہے کہ یہ جو اندولن کر رہے ہیں ان کے اوپر ایم پی ڈی اے کے تحت خانون لگنا چاہیے ان کے اوپر یہ کیسز ایم پی ڈی اے کے اندر ریجسٹر ہونا چاہیے تو سنیے اب آپ کا حساب پڑھانا نکالتے ہیں شیف سینہ کے ایک بڑے نیتا نے میلان تری گورے کو فون کیا اور فون کر کے یہ بتایا کہ پونے کے کچھ علاقوں کے اندر تمہیں شیف سینکوں کی پھیڑ گھتا کرنی ہے بسوں کے اوپر بتواؤ کرنا ہے پونے ممبائی ایکسپریس وے پر دو ٹرکوں کو جلانا ہے تاکہ تاکہ پونے ممبائی ایکسپریس وے بند ہو پونے کے کنکن علاقوں کے اندر تمہیں گاڑیوں کے اوپر پتھاؤ کرنا ہے یہ دو نیتا آپس میں بات کر رہے امتیاز جلیل اپنے من سے کچھ نہیں کہہ رہا پولیس نے یہ فون ٹپ کیا کونے کس کا کیمرہ آئی آئیے سامنے آئیے سامنے آئیے میں کہا آپ سے چھک کے بہتا ہوں پولیس کہے میں تو چاہ رہا تھا کہ پولیس والے ہی ریکارڈ کریں ترسی دیجئے گا اور یہ آج کا رات میں ہی آپ پہنچا دیجئے گا دیواندہ فردنویس صاحب کے پاس اور یہ مہترہ کے پاس تو یہ تو یہ کیس ریجسٹر ہوا پونے کے بند گارڈل پولیس ٹیشن کے اندر پونے کی پولیس نے یہ مان کی کہ ہمیں یہ دونے نیتاؤں کے وائس سیمپرس لینے کا ہے بہت پریشر دالا گیا ہم وائس سیمپرس نہیں دیں گے یہ جو مانگلہ تھا یہ کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ پولیس والوں نے ریکارڈنگ کی تھی اس کی کیس ریجسٹر ہوا تھا تو پولیس والوں نے ریجسٹر کیا تھا اب بھائی ہم جو بیٹھے ہیں یہ ہم لوگ تنتر کے اندر جو ہمارا وشواس ہے جو ڈیموکریٹک لائٹ ہے جو سمیدھانک ادھیکار ہے بازابتہ پولیس کو پرمیشن لے کر یہاں پر بیٹھا گیا ہے یہ گنڈے نہیں ہیں یہ اورنگ آباد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ مجھے ایم پی ڈی اے کے اندر آئی اور اب اندر کی بات سنیے دو شرسینہ کے نیفہ آپس میں بات کر رہے بسوں کو جلاؤ پتھراؤ صبح چھ بجے دو سو تین سو شرسینہ کو جمع کرو نہیں سنا ہے بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی جب سرکار بنانے کی بات آتی ہے تو کیسے کس حد تک یہ چلے جاتے ہیں کہ ہماری حکومت بنے کیسے سمجھوتے کیا جاتے ہیں دو ہزار دس کے اندر جو کیس ریجسٹر ہوا تھا پولیس والوں نے کیا تھا دو ہزار سترہ کے اندر یہ کیس واپس لے لیا گیا ہے واہ ابھی تک تو ہم سے اتنا ہی بولتے تھے واہ مودی جی واہ دیمیدر فتمیبیس جی اب آپ گرہ منتری ہیں اب آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ گنڈے ہم ہیں یا گنڈے وہ ہیں بتائیے آج کا پہنچوہ دن ہے جس نے یہاں پر ایسی کونسی گنڈا گردی کی ہے جو مینام آپ ڈیمائنڈ کر رہی ہے کہ ایم پی ڈی اے کے اندر میں ہمارے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور اگر آپ کو نیم نہیں پتا ہے تو سنیے مہترمہ آپ جس کرسی کے اوپر بیٹھی ہے وہاں پر آپ کو بولنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے آپ وہاں پر ہمداروں کو سننا پڑتا ہے لیکن آپ تو نیتا گری وہاں پر کس کرسی کے اوپر بھی شروع کر دی ہیں گلت جگہ ہاتھ ڈالے ہیں مینا جو پتھر دو ہزار دس دو ہزار تیویس کے اندر بس کی گون سنائی دے گی آپ اور جب ہم کہہ رہے ہیں تو پوری سمداری کے ساتھ کہہ رہے ہیں مجھے بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے یہ انتظار میں دائیتے ہیں کہ یہ بندہ کب ہمارے ہتے چرتا ہے رہے لٹک پی جاؤ تو نہیں لگتا ہے کانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہم بات کر رہے اور کانون کے دائرے کے اندر رہ کر آپ بھی بات کرئے ورنہ بتائیے بول یہ کہ پولیس والے جھوٹ تھے تو ہم خاموشی سے کیس واپس لے رہتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر انپیڈیے کے خلاف کیس ریجسٹر ہونا چاہیے گارل اسمبلی کا سیشن ہے وہاں پہ جواب دیجئے اور بولیے کہ انتیاز جلیل جھوٹ بول رہا ہے کر کے بتائیے کہ انتیاز جلیل جھوٹ کہہ رہا ہے نہیں بول سکیں گے اور شاید اس کے بعد انتیاز جلیل کے خلاف بولنا ہی بن کر دیں گے دیکھئے خانون کے تحت یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے جمہوری طرز پہ ہم ہمارا اندولن جاری رکھیں گے ہم لڑیں گے خانونی لوائے لڑیں گے یہاں پر شرک کے اوپر بھی بیٹھ کے ہم اتنی ناراض کی ظاہر کریں گے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے ویڑ بائک پاس کے راشتروادی کانگریس کے جعوت پتیل صاحب اور ان کے پچاس ساتھ کائے کتا ہوگا جنہوں نے تھوکر مانا ہے اپنے پارٹی کے پوسٹ کو اور کہا کہ نہیں ہماری پارٹی غلط کر رہی ہے اب یہ انہوں نے کرے تو شرط دادا چلے گئے پی جے پی کے ساتھ ناغہ لیند میں سرکار بنانے گا آجا پوار صاحب کے لئے بات پی جنگتا پارٹی صوبات ناغہ لیند اب جب دن بھر یہ جعوت پتیل اور ان کی پوری ٹیر آئی ہے یہ ایسے جذبے کو سلام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو پورشی آئے کی وحدیں آئیں گے لیکن جب ہمارے وجود ہمارے شہر کی پہچان کی ماملہ آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اب سنیے اب سنیے کل تک جو جعوید بھائی کی پارٹی تھی آج ان کے جو سروے سروہ شرق پوار صاحب پی جے پی کے ساتھ مل کے ناغہ لیند کے اندر سرکار بنا رہے جب دن بھر اس کے اوپر میڈیا میں بوال چلا تو پوار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیئے ہم نے بھاج آپ کو سپورٹ کیا ہی نہیں ہم نے ان کے مکھے منتری کو سپورٹ کیا گیا لیکن انتیاز ہی نہیں تو تمہارا پوش ماتم کر کے رہے گا اب ہم نے دو ہزار دس کا مددہ نکالے ہیں پولیس والے ساں فون کر کے بھونتے رہے ہیں میں بھیج رہا ہوں جنگی سے تکا میرے بھائیو میں ان تمام نوجوانوں کا تحدد سے شکریہ ادا کرتا ہوں جعرد پٹیل صاحب ان کے پوری ٹیم کا کل ہمیں اسی جگہ سے ایک گینڈل لائٹ مارچ ہمیں نکالنا ہے جو ڈاکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کر کے بھرکل گیٹ کے پتنے کے پاس جائے گا پورا امن طریقے سے بہت ہی شانتی کے ساتھ میں اتنا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آندولن کوئی ہلر بازی کا نہیں ہے کوچیخنے چھلانے کا ہنگامہ کرنے کا نہیں ہے ایک مقصد کے تحت ہم لوگ آگے بڑھ رکے ہیں یہ جو ریلی یہاں سے نکلے گی دو دو لوگ اپنے ہاتھ میں کینڈل لے کر دو کے پیچھے دو دو کے پیچھے دو تاکہ یہ دکھ کر بھی آئے کہ اس کا سرہ جو ہے وہ اگر بھرکل گیٹ پہ رہے گا تو اس کا اینڈ یہی پہ کھڑا رہنا چاہیے جائے اتنے سارے لوگ لیکن اگر کسی بھی طرح سے اگر کوئی ہلر بازی کرنے کی کوشش کرا تو آپ یہ سمجھ لیجے گا کہ یہ کل ہمارے آندولن کا آخری دن رہے گا کیونکہ اگر اس مقصد میں ہمیں ایک کامیاب ہونا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہر شخص نے یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ آندولن کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا نتیجہ میں ضرور نکال ہوں آگے یہی ہے اب کل شبے کا انتظار ہے جب پورے کے پورے آ جائیں گے اس کے اندر کیا بھلے گا اب کچھ تو ایسا رہیں گے کہ رات میں آکے بیٹھ جائیں گے گھر کے سامنے اور میں کیا بولے تم نے کرتے اب سن لو تم نے بولے تھے اب ہم نے سنے اب ہم بول دیئے ہیں اب اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا ہم خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے ہیں آپ کو ہم نے تیرہ سال پرانا والا میٹر ہم نے نکال دیئے ہیں گھیچ کے اب اس کے اوپر آپ کو جواب دینا پڑے گا اس میں آپ لوگوں سے یہی امید ہے یہی جوش کو برخرار رکھئے یہی جذبے کو برخرار رکھ لیے گا بہت بہت شکریہ اس کے بعد اگر یہاں پر بے خیال رکھئے گا کہ کسی بھی طرح کا مائک کا استعمال نہ کیا جائے ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں ہماری باتیں رکھیں کسی کو نظم سنانا ہے بلاوٹ مائک کیا آپ لوگ کر سکتے بہت بہت شکریہ انسانی recursos ہماری باتیں پہ Cortity